دیکھیں کیس کے حوالے سے آج جسٹس گولہسن اور انگزیب صاحب نے ٹک اپ کیا عذر مشوانی کے جو دو بھائی ہیں ان کے گرفتاری کا کیس اور اس کے اوپر انہوں نے جو آرڈر کیا پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں وہ یہ آرڈر ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر اور گورنمنٹ بور انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہا ہے کہ عذر مشوانی کے جو بھائی ہیں ان کو تیرا تاریخ کو پوزیٹیو برامت کر کے عدالت نہ پیش کیا جائے اس نے نمبر بار دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسی ووا شروع ہو گئی ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شریعت کے مطابق پورے ملک کو چلنا چاہیے تو شریعت میں مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایز امائیکس میں عطالت کی معاملت کروں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا کسی کو جرم ثابت کیے بغیر اٹھایا جا سکتا ہے غائب کیا جا سکتا ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ بغیر کسی چارج کے کسی آدمی کو غائب رکھا جا سکتا ہے جرم تیسری بات جرم کوئی اور کرے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کے گھر والوں کو سزا دی جا سکتی ہے یہ تین باتیں تھیں جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ کوٹ کرسسٹ کریں ایڈیوکیٹ کریں وہ انہوں نے گریشیس لی یہ لفظ بھی استعمال کیا اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو ایک بھائی ہیں وہ ایک سو چالیس دن پہلے غائب رہ چکے ہیں نمبر ون میں نے کہا ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے خوفناک مقدمہ ہے جس خوفناک مقدمے کے اندر ایک بھائی کو پہلے ایک سو چالیس دن بند رکھا گیا اگر نشوانی کو دس دن تقریباً اٹھا کے رکھا گیا نائنٹ دن کے بعد اور ان کے والد صاحب کو بارہ دن کے قریب اٹھا کے رکھا گیا اور پھر آج میں نے ان کو ایک ایجنسی کا نام لکھتے باقاعدہ ایم آئی کا بھیجہ ہے منسٹری آف انٹیریر اور ایک جگہ جو منسٹری آف انٹیریر کے علاوہ جو ائرپورٹ سٹاف ہوتا ہے اس نے لکھ کے بھیجا ہوا یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن سے ثابت اتر میں نے جاج صاحب کے سامنے تفسیری گزارشات پیش کی اور انہوں نے اگری کیا کہ وہ لاہور والی جو پیٹیشن تھی وہ اس وقت کے لیے تھی اب وہ اسلام آبان پھر ہم نے ایک ووٹس ایپ نمبر دیا وہ ووٹس ایپ نمبر جو ہے وہ انہوں نے حوالے کر دیا ہے جو دو فاضل دو قلعہ پیش ہوئے ہیں آہ پرانسٹیوشن کی طرف سے سرکار کے نمائن نے ان کے حوالے کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ ووٹس ایپ نمبر اس کو بھی ٹریس کرے یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ یہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے اور کیا گفت ہو رہے ہیں پھر انہوں نے ادھر مشوانی کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا وہ ایک عام عام آدمی کا مٹا ہے لیکن پوری فیملی پڑی دکھی ہے اور جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس حضرت نے میں نے ان کی اپنی جیجمنٹ کی ایک رفر کی اور انجسٹس کیانی صاحبی جیجمنٹ انہوں نے منس کہا ہوا ہے کہ یہ وبا ہے یعنی یہ پورٹ سے بھی میرے لفظوں میں خطرناک وبا ہے یہ کینسر سے بھی خطرناک وبا ہے جو پوری سوسائٹی کو کھا رہی ہے کہ لوگوں کو یقین آپ دلا رہے ہیں کہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے لوگوں کو آپ کہتے ہیں اس میں آئین بھی کوئی نہیں ہے لوگوں کہتے ہیں آپ بے توفیر ہیں بے عزت ہیں آپ کی کوئی عزت اور کوئی آپ بھولی ہے تو صرف ایک خاص جگہ آپ رہتے ہوں خاص نوکری کرتے ہوں اور خاص قسم کے آپ حالات ہو تو تب آپ کو یا آپ چور ہوں بڑے تھگ ہوں تو پھر آپ کو ہمیشہ اقتدار کرتا رہے گا اس لیے یہ دو جیجمنٹس نے جسٹس کیانی صاحب نے اس بارے میں بہت سخت ریمارکس لکھ کے دیئے ہوئے ہیں وہ جیجمنٹ اردو کے اندر اس کے جو ریلمنٹ پیراگرافز ہیں وہ جیجمنٹ کوٹ کو پہلے دیئے ہیں وہ جیجمنٹس یہ کہتی ہے کہ کس وہ بتائیں آج تو انہوں نے نیا ایک سوال جو بہت امپورٹن سوال ہے کہ یہ ملک کی بنا ہی نام تھا اسلام کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو کیا اس ملک میں اس طرح کے لیے حرکت کی جا سکتی ہے یہ تھا بیسیکلی آج کی جو ہیرنگ تھی لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے پوری امید ہے اسلام آدھ ہائی کوٹ سے انشاءاللہ جس طرح باقی ڈیٹیوز بھی برامت میں آدھر میشوانی کے بھائی بھی جلدی برامت ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ تیرا تاریخ کو پیش نہیں کرتے تو ٹرین جنرل کو نوٹس کیا لیے